حکومت سازی کمیشن نون لی کے قائد نواز شریف سے شہباز شریف کی اہم ملاقات اتحادیوں سے متعلق معاملات پر بریفنگ دی ملاقات میں متوقع وفاقی کابینہ کے لیے ناموں پر غور پچیس رکنی وفاقی کابینہ بنائے جانے کا امکان ایمکی ایم کو تین سے پانچ وفاقی بیزارتیں دیے جانے پر غور نون لی کے پندرہ سینئر رہنماؤں کے نام وفاقی وزیر کے لیے زیرے غور اسحاق دار، آیاز صادق، خواجہ آصف، احسن اقبال، مریم اورنگ زیب، اتاولہ تارر، بلال ازھر کیانی تارک فضل چودری کو وفاقی وزیر بنائے جانے کا امکان ملک میں حکمرانی کی جنگ، وفاق، پنجاب اور کیپی میں اقتدار کے لیے امیدوار سامنے آگئے سندھ اور بڑچستان میں وزارت اعلہ کے لیے تحال کوئی نام سامنے نہ آیا مسلم لیگ نون نے شہباز شریف کو وزیراعظم اور مریم اورنگ زیب، مریم نواز کو وزیراعظم پنجاب کے امیدوار نامزد کر دیا نواز شریف نے عہدوں کے لیے نامزدگیاں کرتی قائد نون لیگ نے عوام اور سیاسی تعابون پر تمام جماعتوں اور قائدین کا شکریہ دا کیا نواز شریف نے اس یقین کا بھی اظہار کیا کہ ان فیصلوں کے نتیجے میں پاکستان معاشی خطرات عوامی مہنگائی سے نجات پائیں گے ترجمان مسلم لیگ نون مریم اورنگ زیب کا ٹوئیٹ شہباز شریف نے سب جماعتوں کو مساکہ معیشت کی دعوی دے دی کہا یہ دھرنے اور لانگ مارچ کا نہیں غربت ختم کرنے کا وقت ہے الیکشن ختم ہو گیا ہماری جنگ پاکستان کو درپیش چیلنجز سے کے خیلاف ہے ہمارا سب سے پہلا اور بڑا چیلنج ملکی معیشت کو مستحکم کرنا ہے تمام فیصلے باہم مشاورت سے ہوں گے عوام کو مایوس نہیں کریں گے قوم کو بتانا چاہتے ہیں کہ ہم ان قسم منڈیٹ کو تسلیم کرتے ہیں پاکستان کی جمہوریت کو مضبوط کرنا ہے ہمارے پاس اکثریت ہے پاکستان کی بہتری کے لیے شبانہ روز محنت کریں گے شہباز شریفی گفتگو پریس کانفرنس کے دوران شہباز شریف آسیف علی زرداری کو صدر کہہ کر مخاطب کرتے رہے جماعت اسلامی کا خیبر پیکے میں پی ٹی آئی سے اتحاد کرنے سے انکار جماعت اسلامی قومی سطح پر پی ٹی آئی سے تعاون کے لیے تیار تھی پی ٹی آئی کی جانب سے صوبے کی حد تک حکومت سازی میں مدد مانگی گئی تھی پی ٹی آئی سے اتحاد نہ کرنے کا فیصلہ پارٹی میں مشاورت کے بات کیا گیا نائب امیر جماعت اسلامی لیاقت بلوٹ چوروں کا ٹولہ چوری کیے گئے منڈیٹ پر حکومت بنائے گا ایمکی ایم کو جو سترہ سیٹے دی گئیں وہ ہم نے ایک لاکھ کے مارجن سے جیتی ہیں مجھے اپوزیشن لیڈر کا عہدہ ملتا ہے یا نہیں پارٹی فیصلہ کرے گی اپوزیشن لیڈر ایسا ہو جو ان کو بتائے کہ یہ چوری کیے گئے منڈیٹ سے آئے ہیں رہنما پی ٹی آئی شیر افضل مروت کی میڈیا ٹاک علی محمد خان نے کہا پی ٹی آئی حکومت بنانے کی پوزیشن میں ہے ہمیں دھرنے اور احتجاج کے بجائے پارلیمنٹ میں کردار ادا کرنا چاہیے ہو سکتا ہے ایسے ازاد اراکین ہمارے ساتھ مل جائے جو کسی جماعت کے رکن نہیں ہیں مخصوص نشستوں پر دو تین جماعتوں سے معاملات چل رہے ہیں مسئلے کا حل نکل آئے گا حکومت آتی جاتی رہتی ہے نظریہ ایک بار چلا جائے تو کبھی واپس نہیں آتا چیف جسٹس کا قانون کی پاسداری نہ کرنے پر سخت برہمی کا اظہار ایس پی اسلام آباد رخصار مہدی کو طلب کر لیا توہین مذہب کیس میں زبیر سابری کے گھر بغیر وارنٹ گرفتاری کا کیس لگتا ہے اسلام آباد میں کوئی گھر محفوظ نہیں قتل اور ڈکیتی کا پرچہ تو پولیس فوری درج نہیں کرتی کیا پولیس شکایت کنندہ کی جیب میں ہے پولیس بغیر وارنٹ لوگوں کے گھروں کا تقدس کیسے پامال کر سکتی ہے چیف جسٹس کے ریمارکس ہماری اور آپ کی تنخواہ عوام دیتی ہے تفتیشی آفیسر کے خلاف مقدمہ درج کرنا چاہیے اٹرنی جنرل صاحب ایسے مقدمہ تو سپریم کورٹ آنے ہی نہیں چاہیے آرٹیکل چودہ کے خلاف ورزی ہو رہی ہے ہمیں لاؤ میں افسران سے معورت نہیں مل رہی لاؤ افسران مدعی کے وکیل بن جاتے ہیں چیف جسٹس کے ریمارکس قانون کہہ رہا ہے توہین مذہب کیس کے تحقیقات ایس پی کرے گا ماتحد کیسے تحقیق کر سکتا ہے جسٹس محمد علی مذر چیف جسٹس کا مدعی کی جانب سے پیر صاحب کا لفظ استعمال کرنے پر اظہار برہمی کیا یہ نام قانون میں درج ہے کس قانون میں دم کرنے کا لکھا ہوا ہے اینی ایک سوٹھائیس لاہور سے آن چودھری کی کامیابی کا نوٹفکیشن اسلامباد ہائی کورٹ میں چیلنج طریقہ انصاف کے حمایت یافتہ امیدوار سلمان اکرم راجہ نے اسلامباد ہائی کورٹ میں درخواست دائر کر دی آن چودھری کی کامیابی کا نوٹفکیشن کل ادم قرار دینے کی استدہ اینی اکتر سیال کورٹ سے رہانہ ڈار کی انتخابی نتائج روکنے کی درخواست پر سمات ریٹرننگ آفیسر کے پیش نہ ہونے پر الیکشن کمیشن نے کیس کی سمات بائیس فروری تک ملتوی کر دی رہانہ ڈار نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ قرآن پر حلف دینے کے لیے تیار ہوں الیکشن میں نے جیتا خاجہ آسے بھی اپنی کامیابی پر حلف دے اور انتخابی نتائج کے خلاف احتجاج کرنے والے عوام کی مشکلات میں اضافہ نہ کریں ہر حالت میں حکومت کے رٹ قائم رکھنی ہے چمن جوب اور ڈی آئی خان کے راستے کھل چکے ہیں ایک دو مقامات سے بھی رکابٹیں جلد ختم ہو جائیں گی ہارنے والوں کو قانونی راستے کی طرف جانا چاہیے قوم پرست جماعتوں کو ووٹ نہیں ملے گا اگر ہمارے کے پی کے میں سیٹے زیادہ آئیں تو اس کا مطلب ہے کہ الیکشن فری اور فیر ہوئے اور پنجاب میں وہ لوگ جیتے ہیں ایسا نہیں ہے حقیقت یہ ہے کہ جتنی ہماری سیٹے ہیں یہ کے پی کے میں اتنی ہی سیٹے آئیں ہیں ہماری پنجاب میں اور اسی طرح کے سیٹے بلوچستان اور اس میں تو ہم کا سمجھتے ہیں کہ پنجاب میں زیادہ داندلی کی گئی ہے اور جو آخری سٹیج تھا جس وقت الیکشن کا ریزرٹ آنا روک لیا گیا اسی وقت ہوا ہے ہمارے کنڈیڈیٹ ایکسپٹ کہ یہ ایک دو گئے ہیں باقی ہمارے ساتھ اس وقت سٹک کے اور وہ رہیں گے ادر وائز میرے پاس جو انفارمیشن آئی وہ یہ ہے کہ ان کو ایون اپ ٹو پچیس پچیس کروڑ تک کی افر آئی ہے اور لوگوں پر پرشیر بھی ڈالا جا رہا ہے کہ آپ کہیں جائیں ہم پارلیمنٹ کا حصہ بنیں گے دیسپائٹ یہ کہ ہم میجارٹی میں دیسپائٹ دی فیکٹ کہ ہمارے پاس عوام کامیڈیٹ ہے اس سب کچھ کے باوجود بجائے اس کے کہ ہم سڑکوں پہ جائے ہم نے دل پہ پتر رکھ کر یہ پیسلہ کیا ہوا کہ نہیں ہم جائیں گے ہم پارلیمنٹ میں بیٹیں گے پارلیمنٹ کا حصہ بنیں گے ہم ایجیٹیشن کی طرف رائٹ ایوے نہیں جائیں گے ہمارے آزاد امیدواروں کو پچیس پچیس کروڑ روپے کی آفر ہو رہی ہے خریدنے کی کوشش کی گئی تو یہ غیر آئینی اور غیر قانونی ہوگا امیدواروں پر بہت پریشر ہے پھر بھی وہ ہمارے ساتھ جڑے ہیں کیپی میں ہماری جتنی سیٹے ہیں اتنی ہی پنجاب میں بھی ہیں جب نتائج روکے گئے تو اس وقت ہی پنجاب میں دھاندلے ہوئی ہماری ایک سو اسی سیٹے کو بانوے دکھایا جا رہا ہے ہماری نشستے مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے پاس ہے ان سے رابطہ نہیں کریں گے تحفظات کے باوجود پارلیمنٹ کا حصہ بنیں گے سڑکوں پر نکل کر کوئی افرہ تفری نہیں پہلائیں گے پی ٹی آئی کے انٹرپارٹی الیکشن مارچ میں ہو جائیں گے رہنما تحریک انصاف ویرسٹر گوہر علی خان کی دنیا نیوز کے پروگرام دنیا کامران خان کے ساتھ میں گفتگو اسلام آباد سے کامیاب امیدواروں کے نوٹفکیشن کے خلاف درخواسوں پر فیصلہ محفوظ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ آمیر فاروق نے سمات کی درخواسوں کے زیرے التباہ ہوتے ہوئے ٹرائبینل تشکیل ہو گئے تو کیا ہوگا یہ ایک قانونی معاملہ ہے اسے قانون کے مطابق دیکھا جانا چاہیے چیف جسٹس کے ریمارکز قومی اسمبلی کے مزید امیدواروں کی کامیابی کا نوٹفکیشن جاری اینے ایک سو پچیس لاہور سے محمد افضل اینے ایک سو چھبیس سے سیفر ملوک خوکر اینے ایک سو چوبیس سے رانہ مبشر اقبال اینے ایک سو انتیس سے میاں محمد اظہر کامیاب قرار اینے ایک سو اکتالیس صاحبال سے سید عمران احمد شاہ اینے بیاسی سرگودہ سے مختار احمد ملک اینے ترانوے چنیوٹ سے غلام محمد اینے چرانوے چنیوٹ سے قیسر احمد شیخ اینے اٹھانوے فیصل آباد سے چودری محمد شہباز جبکہ اینے ایک سو بارہ ننکانہ صاحب سے شرزدرہ منصف فاتح قرار اینے دو سو انتیس سے جام عبدالقریم اینے دو سو تیس سے آغا رفی اللہ اینے دو سو اکتیس سے عبدالحکیم بلوچ اینے دو سو بتیس سے آسیہ ساک اینے دو سو تیس سے جاوید حنیف کامیاب حکومت سازی کے بعد زمنی انتخاب کا محاص لاہور میں پانچ حلقوں میں زمنی انتخاب کا میدان لگے گا شہباز شریف نے قصور کی قومی اسمبلی کی نشست ترکی تو لاہور میں چھے حلقوں میں زمنی انتخاب ہوگا مریم عواز اینے ایک سو انیس کی نشست چھوڑیں گی جس پر زمنی انتخاب ہوگا شہباز شریف پی پی ایک سو اٹھاون اور پی پی ایک سو چونسٹھ کی نشست سے چھوڑیں گے شہباز شریف لاہور اور قصور میں دو نشستوں سے ایم این نے منتقب ہوئے شہباز شریف لاہور یا قصور میں سے کسی ایک جگہ سے نشست چھوڑیں گے حمزہ شہباز کی جانب سے صبح نشست پی پی ایک سو سنتالیس چھوڑنے کا امکان علیم خان این اے ایک سو سترہ اپنے پاس رکھیں گے اور پی پی ایک سو انانچاس کی نشست چھوڑیں گے حمزہ شہباز کو قومی اسمبلی میں رکھنے کی تجویز سندھائی کورٹ نے انتخابی نتائی چیلنج کرنے والے مزید چار امیدواروں کی درخواست سے نمٹا دی پیٹیشنرز کو الیکشن کمیشن سے رجوع کی ہدایت این اے دو سو پچاس اور پی ایس پچانوے سے آزاد امیدواروں نے عدالت سے رجوع کیا تھا پی ایس ایک سو چھے اور پی ایس ایک سو اٹھائی سے جماعت اسلامی کی جانب سے درخواست نے دائر کی گئی تھی این اے تنتالیس ٹانک ڈی آئی خان میں چھے پولنگ سٹیشنز پر ستنہ فروری کو دوبارہ پولنگ ہوگی علامیہ جاری امن و امان کی خراب صورتحال کے باعث پولنگ ملتوی کی گئی تھی ایریکشن کمیشن کا پی بی اکیس میں اور آر او آفیس میں ریکارڈ کے نقصان کا نوٹس تحقیقات کے لیے چار اکنی کمیٹی تشکیل دے دی محمد خان بھٹی کو غیر قانونی طور پر پرنسٹیپل سیکرٹری تائینات کرنے کی درخواست پر سماعت لاہور ہائی کور نے چہدری پرویجلاہی کی درخواست سے زمانت منظور کر لی جسٹیش شہر آمسربر چہدری نے پرویجلاہی کی درخواست پر سماعت کی پرویجلاہی اور دیگر کے خلاف رنگ روڈ ایکسٹینشن منصوبے کی منظوری کا کیس انٹی کرپشن عدالت لاہور نے راست خلاہی کیسٹا الہی سمیت دیگر ملزمان کی عبوری زمانتوں میں چھے مارچ سے توصیح کر دی